جی اسلام علیکم سوہیلن جو آپ سب کے ساتھ ٹیم ٹینب کی جانب سے حاضر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور مزت ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کی طبیعت کیسی ہے تو سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ مبارک اور میرے ساتھ کون لوگ کہاں سے اس ٹائم میرے ساتھ دے رہے ہیں تو کائنڈی کومنٹ کریں اور ایک چیز مجھے کنفرم بھی کر دیں کہ کیا جو میری وائس اور جو میری سٹریمنگ سکرین ہے کیا وہ آپ سب تک کلیر ہے تو ہم پھر انشاءاللہ موارڈ کرتے ہیں جنڈا ہمارا بہت سمپل ہے کہ ہم لوگ جو ہے پہلے چار سے پانچ منٹ آپ کا Q&A سیشن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم مارکیٹ اپ ڈیٹ پہ جائیں گے تو لیٹس سی کہ آج ہمیں اگر کوئی اچھا سکیلپ ملنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہم وہ سکیلپ بھی لے رہے ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ جو بھی مارکیٹ اپ ڈیٹس وغیر آپ کو دی جاتی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے میں کافی پوسٹر دیکھتا ہوں جس پہ یہ سین بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی مارکیٹ اپ ڈیٹ دیکھی تو الحمدللہ ہم نے پروفیٹ کمایا افکورس سکیلپ تو دیتے ہیں تو خوشی ہے بھئی آپ لوگ ارنڈ کر رہے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں جہاں پہ بس آپ نے سننا ہے پندرہ بیس منٹ اور اس کے بعد جو ہیٹرویڈیکٹیو کرتے نہیں لیکن کی پرمیمبر ہاں کہ ہم ایٹی پرسنٹ ایکوریسی ہے دس میں سے آٹھ ٹائم جو ہے ہم سکسیسفل ہوتے ہیں دو ٹائم ہم سکسیسفل نہیں بھی ہو سکتے دلی بھی آ سکتے تو پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہے بھائی دیکھیں وہ بزنس بزنس نہیں ہے جس میں آپ لاؤس نہیں کرتے ہم سٹیچیز ایسی ضرور اپنا سکتے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب چیزیں کلیر ہوں گی اچھا جی اوکے ایکچلی میں ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ جو میں کو کچھ نہ کچھ نیا بھی ڈسکس کریں میں یہ ہے آپ کو اگر پلے ٹو انٹ سے ریٹیڈ کوئی قویسٹن ہے یا کچھ پرابلمز ہیں تو وہ بھی آپ آس کر سکتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ عزاز بھائی بہن نہیں کرتا گوڈزلہ ٹریڈنگ نام کی ایک چیز ہے اوکار جکا کرواتا ہے وہ آپ میرا خیال ہے کل وہ بندہ کروائے گا تو اس میں جی ایکٹیو ہو جانا آپ ٹھیک ہے جی میرے پاس سو لوگ آتے ہیں کہ جی ہم لوگ نائنٹی پرسنٹ آسوری نائنٹی پرسنٹ ایکرسی ہے ہم لوگ جو ہے سپورٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں لیکن لوگ ہم بھی آباز نہیں آتے ہمارے سپورٹ کے سکنل کو بھی اپنے رسک کے طور پر فیوچرز میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کیونکہ لوگوں کی گریڈ کا کوئی حد نہیں اگر آپ کے پاس ہزار پر آگیا تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جی اب دو ہزار بنانا ہے تو ٹھیک ہے وہ ایسے ہی ہے ایک کروڑ آگیا تو کہتے ہیں جس کا دو کروڑ کیسے بنے بزنس بزنس نہیں جس میں لوسٹ نہیں آئی کمپلیٹلی اگری ویڈ دیس یسٹرڈی از دا گوڑ ریٹ تینکیو ویڈی مچ اس نے بھی پروفیٹ بنایا اور اپریشیٹ کیا میں ٹھیک ہوں الحمدللہ بھائی آپ سنای سائیں آپ کے یوٹ کا چینل کا نام ہے میں موسٹی پلے ٹوان جو ہے سارا کا سارا سارا سیشن ہی در ہی کرتا ہوں اگر آپ نے کوئی انفرمیشن وغیرہ لینی ہے تو آپ یہاں سے جا کے لے سکتے ہیں ای ڈبلیو بی جی کیو کے نام سے ٹھیک ہے سر وٹ والی سائد دو یو یوز فور فیوچرز سر میری نا میں آپ سے ایک ٹیکنیک شیئر کروں گا فیوچر ریڈنگ کی ٹھیک ہے وہ کافی رسکی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف پی ٹی سی کی سٹیبیلیٹی اور اپنے سینٹیمنٹ کے اوپر انیلیسس کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا میں نے پرسنلی اپنی ساری کی ساری فیوچر ریڈز دکھائی تھی یہاں پر اور اس میں سے آپ نے دیکھا گا تقریباً الحمدللہ 80-90% ایکوریسی تھی فیوچر ریڈز کی ریزن یہ تھی کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی سکیلپ ہوتی ہیں دن میں یار بے شک سوڈ ریڈے کرو اور اصل پرابلم آتی ہے فیس کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیس زیرو کیسے ہو سکتی ہے آپ کی جب فیس ہی فیوچر ریڈنگ کی زیرو کر دی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے پھر تو آپ نے ٹریڈے لینی ہے بس اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ مینج کرنے نہ آپ نے ٹھیک ہے تو آپ میں سے جب بہت سارے لوگ ایکسائیٹیڈ ہوں گے اس چیز میں تو پھر وہ سٹیچری میں آپ سے شیئر کرتوں گا وہ یہی ہے بیٹی سی سینٹیمنٹ کی اوپر جو ہے بندہ ٹریڈ کرے جی میں ٹھیک ہو الحمدللہ آپ سنیں کیسے شاہ جان خان شیئر کہہ رہا ہے سیمپل ورڈنگ سے سمجھاؤ میں سارے تھے کونسا فارسی بول رہے ہیں آسان پاشا جید آس رہے ہیں ای ایم میں کچھ بتا دیں کیا بتاؤں یونس خان بھائی ایم میں پوری بات لکھو الحمدللہ اڈی مٹھیک سراج سینٹیمنٹ کو جج کرنا ہی سکھا دیں چالو سوچھیں اس بارے میں کہ سینٹیمنٹ کو ہی جج کیسے کرتے ہیں سرگالہ آپ کوائنٹ ٹو ٹو ڈیٹ پر لیا ہولڈ کرویا سہیلف پلیس ابھی لوس میں آگو گالا اوپر چلا جائے گا ٹو ٹourcing مسٹی سٹیپل اور ہے نا ٹران ٹرین سے اوپر یہ جتی دیر ٹریک Dennis سے اوپر رہے گا گالا آپ کا پوائنٹ ٹو 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 ٹ پر جانا مصونا نہیں ہے چلا جائے گا ایک دفعہ کومنٹ کرو افکاس بھائی آنسر آپ کو ملتا ہو گیا ہے یار اے آر بلوک اور یہ جتنے بھی کوئنز ہے نا فیلحال اب بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ ایک سائیکل کی طرح موو کرتی ہے اور پیسے نا موو ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اب جیک ہیں اب جیسے بگ مارکیٹ کے پوائنز پاپ کر رہے ہیں پھر میٹاورٹس کوئن پاپ کریں گے تو پھر جو ہے اینفٹیز کے اوپر آ جائے گی بھائی تو ہولڈ آن کے اگر اپنے اے آر بھی بائک ہے والیکم سلام اینی اپ ڈیٹ ریگارڈنگ آٹا دیپک کمار بھائی آپ بتائیں آپ کو کس طرح کی اپ ڈیٹ چاہیے آپ اپنی پوری بات لکھو کہ جی میں آٹا ایتھے بھائی کار پیٹھ ہیں اور میں سیل نہیں کیا تھا یا کیا ہوا تھا پوری بات لکھا کرو یا جیسے اگر ڈومیننس انکریز ہو رہی ہے تو پھر آپ کی آرٹ کون جو ہے بلیڈ کرتے ہیں اچھا یا جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں نا کے ڈیے کے ڈیے لاؤنچ ہو رہا ہے کے ڈیے کے ڈیے لاؤنچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اب میری بات جو ہے گوٹ سے سن لو جتنے لوگ بھی ہیں جی وہ کے ڈیے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی نیو لسٹنگ ہے نا بنائنس پہ اور جو کے ڈیے کوئن ہے وہ آگے بھی کافی مارکٹس کے اوپر لسٹڈ ہے اب میری بات سنو بھائی کی بورڈ واریرز نہ بننا ٹھیک ہے اوکے اس پہ ہے بیٹر ایکس پہ ہے کوئن ایکس پہ ہے کوئن پہ ہے اور آج یا کل بنائنس پہ بھی آرہا میں نے ٹائمنگ چیک نہیں کی ٹھیک ہے آل ریڈی یہ 7.8 پہ ہے اور اس نے جو جمپ لیا ہوا ہے وہ یہاں سے دیا ہوا ہے 6 سے 7.8 ڈالر تک ٹھیک ہے اب نیو لسٹنگ کی طریقہ واردہ سمجھ لیں کہ نیو لسٹنگ جو ہے کام کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ دیکھیں 29% آپ ہے آلموست 11 مارچ سے آج یہ 30% جو ہے اوپر گیا ہوا ہے اب میرے بھائیوں بات سنو نیو لسٹنگ میں کام کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے فرز کرو کہ جی بنائنس پہ لاؤنچ ہوا یہ 7.8 ڈالر سے جو ہے 10 ڈالر تک بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فرز کرنے جی یہ 10 ڈالر پہ جا سکتے ہیں اب کیوں کہ یہ رولر کوسٹر رائیڈ ہوتی ہے رولر کوسٹر رائیڈ سے کیا مراد ہے کہ یہ پرائس اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح مووو ہوتی ہوگی اس کی ٹھیک ہے اب تو جو ہوں گے نا سمارٹ برین جن کو کہتے ہیں کہ جی پائی انہوں اکل موت ہے یہ ان کو اکل ہے ٹھیک ہے فرز کرو وہ 8 سے انٹری پہ گئے تو 9 پہ ایکزٹ کر گئے تو وہ اپنا پروفٹ لے کے جو ہے مارکٹ سے باہر تو اس بچارے کا کیا قصور ہے جس نے 10 پہ بائے کیا اور یہ کوئن ادھر سے ڈروپ ہو گیا کیونکہ ساری کی ساری ویلز نے بیش دیا تو یہ کیا تھا یہ بدھو بندہ تھا یا یہ گدہ تھا آدمی اس نے بھی چلا کی لالے جی کننے کوشش کی ہوگی نا کہ یار چل داستے میں بائے کرنا دے گیارہ در بھی دیں گا کیونکہ ہو یہ تو اوپڑ جا ہی رہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی نیو لسٹنگ کوئن کا سٹوپ کدھر لگنا ہوتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ٹھیک ہے جدھر جا کے ویلز کے ہمارا 30% دیسے ابھی 30% ہے میبی بائی نیس پہ لاؤنچ ہو تو یہ یہاں سے گر جائے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر لوگے بائی نیس کا جا کے گلہ پکڑ لوگے اور میبی یہ لاؤنچ ہو تو یہ 10 ڈولر پہ بھی چلا جائے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو پرافیٹ ہو گیا جنہوں نے اس اکسینج سے بائے کر کے اس اکسینج پہ ڈیپوزٹ کر دیا تو بھائی جو نیو لسٹنگ ہوتی ہے اگر تو بھائی آپ اتنے سماٹ نہیں ہو اور آئے ہوئے بھی دوزار اکیس کے لاس لاس مینوں میں آئی ہو تو خدا کا نام ہے نیو لسٹنگ سے بھائی دور ہو صحیح ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے پسا لیتے ہو میں نے بہت سارے کوئن دیکھے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم سر آر ٹائم آئے پہ بائے کرنے پہ کامیاب ہو گئے تھے اس کے بعد اس کا بیڑا یڑک ہو گیا کوئن کا اور پیسہ سارا ہی ڈوب گیا تو اب بیچیں گے بھی تو کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ نیو لسٹنگ ہے ہے تو یہ کے ڈی کے ڈی کے ڈی جتے بھی لوگ کر رہے ہیں تو بھائی اگر آپ سمارٹ ایناف ہیں آہ ایکزٹ انٹری والا صاحب صاحب ہے آپ کا تو بھائی آپ کو میں نے سائکولوجی سمجھا دیا کہ یہ ایکسینج پہ کام کیسے کرے گی اگر تو یہ سمجھ آئی ہے تو بھائی کے ڈی آپ دوسری ایکسینجز پہ بائے کر لو یہ جدھر جدھر بھی لسٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو کیس سے بائے کر سکتے ہیں کو کوئن سے بائے کر سکتے ہیں اور اس کو ڈپوزٹ کر دیں اور وہاں سے تھوڑا سا بھی اوپر جائے تو بھیج دو ٹھیک ہے تو ہوفولی کہ نیو لسٹنگ کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی کتنے لوگ مجھ سے سہمت ہیں کہ ہاں جی ہمیں نیو لسٹنگ کی سمجھ آگئی ہے کہ کوئن کی جو نیو لسٹنگ ہے وہ کیسے کام کرتی ہے سر جب شارک بائے کرتے ہیں تب کارڈ کی سمجھ نہیں آتی کونسی سلیکٹ کرنی ہے میں نے آپ کی یوٹیو پر بھی سمجھ نہیں اچھا جی یہ جو ہے نا آپ اس نمبر کا سکرین شوٹ لے لو اور اس نمبر سے آپ رابطہ گر گئی آپ کو کوئن کی میری ہیلپ کر دیں شارکیں کیسے بائے کرنی ہے نیو لسٹنگ آئی ہوپس ہوگے کلیر ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے سمارٹ بننے کوشش کرتا ہے لیکن وہ بن نہیں پاتا بچہ رہا ہے کسوٹ ایڈنا ہوتا اس کا تو جی پی ٹی سی جو ہے ہمارا سٹیپل رہ رہا ہے 39.05 کے اوپر اور سول کوئن ہے 81 پہ آچھا جی جو ہمارا آج کا کوئن ہے وہ ہے سول ٹھیک ہے سول جو ہے 81.89 پہ گی رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بائے سول بائے سول ہے 81.52 آپ کرنٹ مارکیٹ پہ بھی بائے کر لیں بے شک 81. کرنٹ مارکیٹ پہ بھی بائے کر لیں 81.85 تک اس رینج میں بائے کریں ٹھیک ہے جی اور سیل اب آو ہم لگائیں گے دیکھو سکسیس سٹوری جو ہمیشہ آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے سیل اب آو کیدھر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو 82.4 سے اوپر ہے جس کو جتر پرافٹ بھی لے بائے لے کے باہر جاؤ دیکھو ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے ہمیں بچا ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو یہ بائے کرو جس کا جو پرافٹ ہے وہ لے کے باہر جائیں میں نے سول 101 پہ لیا ہویا ہے سر میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے کس کے کہنے پہ لے لیا مارکیٹ اپ ڈیٹ کیا دیئے سویل بھائی دیتے ہیں ابھی مارکیٹیو ڈیٹ رپیٹ کر دیتے ہیں آپ سے جاس میں کوئن یار اس کی کافی کیوری آ رہی ہے جاس میں کی اچھا جی جاس میں تو بیننس ہے یہ وہ ٹھیک ہے جی ون ڈی کے جار پہ اچھا جی اب یہ بھی دیکھیں نا سین پتہ کیا ہے جاس میں کوئن کا ابھی یہ آپ کو کے ڈی کے لسٹنگ جو ہے بلکل کلیر ہو جی ہوگی یہ جاس میں کوئن جو ہے 23 نومبر کی لسٹنگ ہے ٹھیک ہے 23 نومبر کوئی آیا ہویا ہے اور 0.13 تھی اس کی پرائز 0.13 کے بعد جو ہے اس کے بیڑے گھرک ہو گئے ہیں 100% نیچے جلا گیا ہے یہ صحیح ہے تو جاس میں کوئن کی ابھی بھائی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے یہ سٹیل جو ہے اس میں وہ ہے اپنی سپورٹ فائنڈ کر رہا ہے کرٹیکل سپورٹ کرنٹلی اس نے 0.010 پہ بنائی تو ہے اس کی نیزن یہ تھی کہ RSI جو تھی وہ سولڈ ہو چکی تھی تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے اوپر جانا ٹھیک ہے تو اتنا تو حق بنتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں نا RSI 19 پہ تھی تو RSI 19 کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کمارا RSI ہے 58% کا اس کا گہن ہے تو RSI کی بیس پہ تو ٹریڈ بن گئی ہے لیکن قوائن کے اوپر کوئی ٹریڈ نہیں ہے تو جاس میں امید ہے کلیر ہے اب آپ کہو کہ یار میں نے ہائی بائی کیا ہے بس ٹھیک ہے ویٹ کرو تھوڑا سا اگر آپ کو اس رینج میں کہیں دوبارہ نظر آئے 0.01 کے اوپر تو آپ اپنا ڈی سی اے کر سکتے ہو کیک اپ ڈیٹ کوئی نہیں ہے کیک کی جو ڈیویلپر ٹیم ہے انہوں نے کام ہی چھوڑ دیا بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ بنا رہی ہے نسلیں بھی کھا سکتی ہیں تو کام ہی نکار رہے وہ کیک کو میرا خیال ہے جب شروع شروع میں آیا تھا یہی آٹھ نو ڈالر پرائز سی جب وہ کارزکہ نے اس کے بارے میں بتانا سٹارٹ کیا تھا پھر بہت آلیس ڈالر تک بھی گیا بھڑے لوگوں نے کیک سے ارن بھی کیا لیکن اب جو ہے کیک کا جلوس نکلا ہوئے مارکیٹ میں کہتا ہوں کہ پچاس ہزار سے اوپر جائے تو کیک پندرہ کو بھی ٹچ کر جائے بیس کو بھی تو اوکے ہے سین اچھا یار میں نہ بھی بی ٹی سی کے حالات جو ہے وہ دیکھنے لگا ہوں تو مہربان نہیں کرو تھوڑا آپ نے وہ نہیں بننا کیبورڈ واریئرز ٹھیک ہے یار لاسٹلی ہم ایک پول بھی کنڈکٹ کریں گے ریگارڈنگ تا ٹائمنگ ٹھیک ہے ٹائمنگ سے ریلیٹڈ جو ہے ایک پول کنڈکٹ کریں گے کافی سارے لوگوں کو یار ایشو آیا ٹائمنگ کا یہ تین بجے والی ٹائمنگ تو سب لوگ کیونکہ ہمارے پاس ہے موسٹلی پاکستانی کمیونٹی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ کیا کریں ہم کچھ لوگ یونیورسٹیز میں ہیں کچھ لوگ کاموں پہ ہیں تو بڑے لوگوں کو ایشو آیا تو بے بھی کہ ہم اس ٹائمنگ کو کنسیڈر کریں اگین چینجنگ میں بیٹی سی کے احوال دیکھ لیں یہ کل کی ہی میری اپ ڈیٹ تھی کہ اٹھتیس دو سو تک منیمم جا سکتا ہے اور میں ونس اگین پرڈکشن کرنے میں بیڈلی فیل ہو گیا ہوں اور میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں اور آپ کا معذرت خواہ ہوں میں نے کہا تھا کہ اٹھتیس دو سو تک جائے گا ٹھیک ہے اور جو بچارہ کیا ہے بیٹی سی وہ جایا ہے بھائی جی اٹھتیس دو سو تئیس تک گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بیس ڈالر سے میں فیل ہو گیا ہونا اس کے لیے میں آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں اور میں بھی اللہ تعالی مجھے معاف کر دے اس چیز پہ تو اگین جو ہے آپ اسی چیز کو اپنی ڈیمانڈ رکھیں کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ زون ہے اٹھتیس دو سو سے اٹھتیس دو سو پچیس کا ایڈیا اور اپ سائیڈ کے اوپر میں نے یہ چار ڈالر کے اوپر اپنی سپلائی زون بنائی ہوئی ہے تو کرنٹلی آپ کا سٹیل جو لیول ہے وہ لیول بائی لیول کیا یہی ٹریڈنگ بان رہا ہے ٹھیک ہے تو بیٹی سی اپ ڈیٹ کلیر اور سول تھوڑا سا اوپر گیا ہے میں نے دیکھا ہے دوسرے موبائل پہ تو جس جس نے بھائی پروفٹ کمانا ہے ساتھ ساتھ لے کے نکلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیٹی ون پوائنٹ نائن نائن پہ ہے اب یہ ایکزیکٹ پروفٹ اس پہ میٹ کرنا ہے بھائی سکسٹوری تو لگ دے گی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں پیشنس نہیں ہے وہ جی دو منٹ کے بعد گیا نہیں بھائی اگر تو نے فیوچر میں لیا ہوگا نا میرے میں تو نہیں کہہ رہا میرا کوئنٹ فیوچر ملو تو جدھر تمہیں پانچ دس پرسنڈ پروفٹ ملتا ہے لے کے باہر جاؤ تو کلیر ہوا ہے بارکیر اپ ڈیٹ کلیر ہوئی ٹیلی گرام پر سکنے لیٹ کیوں آتے ہیں ابھی سیمپل گروپ میں آ گیا اور یرلی میں ابھی تک نہیں آیا صحیح ہے بھائی ٹیلی گرام اپ ڈیٹ ٹیلی گرام اپ ڈیٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایچ ایوری تنگ بھائی یہاں تک یہ سیون پرسنٹ لے کے نکل گیا ہوں میرے پیارے بھائی یہی چیز ہے یہ اس میں یار میں خود بہت سکلپس کرتا ہوں سول کوئن میں نا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلکل زیرو ہے بی او ایسی پیرز کے اندر ٹریڈ کرو سول کوئن میں ایف ٹیٹ کے کوئن میں اور بی این بی کے سپیشلی بی این بی میں تو یہ ہے کہ یہاں آپ کو پروفٹ دیتا ہی رہے گا صرف بی ٹی سی کو دیکھو کہ بی ٹی سی جو ہے زیادہ وہ نہ ہو ٹین پرسنٹ فیوچر سول ایتھینیم ڈی سی ہے پرائی سر ایتھینیم کے جو حالات ہیں تھوڑے سے پورے چل رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کی مائننگ کی ایک بیڈ نیو سالری ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو ہے وہ مائننگ کو باندھ کر رہے ہیں بات تئیسو ڈالر اینڈ وارس اچھا جی کتنے لوگوں کو ہے جی بی ٹی سی اپ ڈیٹ بلکل کلیر ہو گئی ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی آج کا سیشن ہمیں یہاں تک کلیر ہے پلیز ایکس اپ ڈیٹ بارٹ سیونٹی وینٹ گوز ٹو سیونٹی فائیو تحسین رفیق بھائی یہ تو کوئی نجومی بھی نہیں بتا سکتا کہ پچھتر پہ کب جائے گا ہم لوگ بی ٹی سی کو دیکھتے ہوئے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یار بی ٹی سی فورٹی تھری تھاؤزنڈ سے اب آو آ آ آ سٹیبل ہو گیا تو آپ کا جو ہے ایکسس کوئن ستتر پہ جائے گا اگر کوئی آپ ایسا نجوم بھی ڈھونڈ لو کہ جی اس ٹائم پہ اس وقت اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ ایکسس کوئن ہے پہ چلا جائے گا تو میں بھائی کرپٹو ہی چھوڑ دوں اپ ڈیٹ پڑی سے کینڈلی اپ ڈیٹ کی پی تھری آر یار کی پی تھری آر کو ڈیسلی میں نے فنڈیمیٹلی سٹڈی نہیں کیا لیکن کافی دفعہ اس کوئن کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو میں اس کو نہ سٹڈی کروں گا انشاء رہا ترہا خیر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی کیونکہ یہ بھی ڈیوڈی لاؤنج کی کوئن ہے مجھے لگ رہا ہے نہیں ڈیوڈی لاؤنج نہیں ہے sorry my bad pardon for the mistake ڈیوڈی لاؤنج نہیں ہے یہ جناب آیا ہویا ہے تقریباً نومبر کے اندر ہی آیا ہویا ٹھیک ہے وہ ہی صاحب ہو گیا جاس میں والا تو کافی ہائی پرائیس اور کافی ڈیوڈی لاؤنج کوئن تھا لیکن میں اس کو سٹڈی ضرور کروں گا اس کا ڈیوڈی لاؤنج کا آئی دوزار روپے ہے اور ابھی 397 پہ ہے تو سٹل جو ہے یہ اپنی سپورٹ فائنڈ کر رہا ہے ابھی دیکھیں رسی 30 پہ تھی تو یہ کوئن 319 پہ تھا 397 پہ چلا گیا تو remarkable gain لیا ہوا ہے اس نے دیکھیں currently اس کی جو next resistance ہے وہ 430 کی اوپر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ cross ہوئے گا تو یہ 450 تاک ایزیلی جا سکتا ہے bn b ok تھی گیا btc update مس ہو گی کوئی مطلب نہیں ہے سہر kajl کیا نام ہے تمہارا تبارہ دیکھیں یہ دیکھو نا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رہا ہے سہر btc update میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ بھائی میں ptc کی update میں میری prediction fail ہو گئی ہے اس کے لیے میں نے معذرت کر دی آپ سے ٹھیک ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جی btc جو ہے آپ کا 3800 دوستو پہ جا سکتا ہے لیکن 38223 پہ گیا 29$ سے فیل ہوں اچھا جی ریون کو میں بتا دیتا ہوں چاہتے چاہتے ہیں ریون 2 USDT آفکورس ریون زبردست ہے ریون مس ہوا پھر کوئی بات نہیں 5.81 پہ ہے ریون کی جو ریسنٹ ڈیوز تھی کہ لونہ اور ریون جو ہے یہ انٹیگریشن کار رہے ہیں اور پہلے در کام کار رہے ہیں تو ابھی جو ہے ریون فیلحال 6.1 ڈالر کی ریسنٹ پہ کھڑا ہے اب یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریسنٹ اگر فلپ کر گئے تو یہ 7-8 ڈالر پہ ٹریڈ ہوگا جس نے بھی اوپر سے بائی کیا ہوئے تو وہ پریشان نہ ہو چلا جائے گا ریون کی گولڈن سپورٹ جو ہے بائی 3 ڈالر 3 سے 3 شہریاں 5 اس پہ ریون اب بائی کیا کریں ہاں جی بلکل پھر کیا کر سکتے میں نے اسی لیے کہا ہے کہ میں نے معذرت کیا کہ میں نے کے پی 3 آر کو سٹڈی نہیں کیا فنڈامینٹلی کیونکہ گروپ کے اندر کافی کیوری آ رہی ہوتی ہے تو میں سٹڈی کھروں گا لیکن یہ ایک بیٹ یوز ہے تو اس کا نیکٹیو اپیکٹ ہو سکتا ہے ڈویلپری باگ یہ پروڈیٹ کا لاوارس تو پھر کیا مسئلہ ہے سکیلپ دے دی ہے بھائی میں نے آتی سول کا سکیلپ دیا ہے اور میں نے یہ کہا ہے جس بندے کو جدھر پروفٹ ملے لے کے باہر جاؤ لگتا تو ہے سی ایمی گیپ کیا ہوتا ہے یار یہ بہت اچھا کوسٹن ہے چگاگو مرچنٹائل اکسینچ اور کیونکہ آج فرائیڈے بھی ہے تو جو سی ایمی گیپ ہے وہ اب سٹارٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہفتے اور اتوار کو گیپ پرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کو سی ایمی گیپ کا نہیں پتا تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بی ٹی سی ون کے جو نام ہے بی ٹی سی ڈوٹ ون تھا یا کیا تھا بھول گیا بھائی سی ایمی گیپ سیمبل بی ٹی سی ون تھا یار میرے پاس اس واش لسٹ میں جو ہے نا سیو کیا ہوا ہے یہاں سے نکال لیتے اچھا جی یہاں پر دیکھیں جی بی ٹی سی ڈومیننس ہے اس کے بعد یہ کوئن مارک گیٹ گیپ ہے پھر ایک یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں سی ایمی گیپ سیمبل گوگل ہے تو کیا ٹینشن بھائی بیک گوگل یوٹیوب اینڈ فیس بک یور بیس فرینڈ بیس فرینڈ بھی آپ کو دوکہ جی کے چلا جائے گا یوٹیوب آپ کی ہمیشہ ہلپ کرے گا کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور دے دے گا بی ٹی سی ون ایکسپلینیشن ما یہی تو لکھ رہا تھا میں تو آ کیوں نہیں رہا تھا بی ٹی سی ون ایکسپلینیشن ما خیر کوئی بات نہیں نہیں تو نہ سکھ ہم یہاں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیسکلی سی ایمی جو گیپ ہے وہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ ہے وہ سمبل ٹھیک ہے بی ٹی سی ون ایکسپلینیشن ما یہ ون ڈی کا چیٹ ہے اب کیونکہ جیسے پاکستان سٹاک اکسینج ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے یہ پانچ دن ہفتے کے صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ٹائمنگ پہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم لکھتے ہیں پاکستان سٹاک اکسینج آپ پریٹ ٹینگ ٹائمنگ ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں کہ پاکستان سٹاک اکسینج کی جو آپ ٹائمنگ ہیں وہ سبح میرا خیل 9 بجے اوپن ہو جاتی ہے کلوز کتنے بجے ہو رہی ہے 5 بجے ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو پاکستان سٹاک اوپن فرائی ڈی فرام 9 تو 12 اور پھر یہ لیکن نورمل ڈی میں یار یہ جو ہے منڈے تو تھرسٹے میں کتنی دیر کام کر رہی ہے ساڑھے نو سے لے ساڑھے تین بجے تک ٹھیک ہے تو similarly جو چکاگو مرچنٹائل اکسین جنا اس کی بھی ایسا ہی سین ہے ٹھیک ہے جی سی ایم ای اپریٹنگ ٹائم اب یہ چکاگو مرچنٹائل اکسین جو ہے ان کا بھی اپریٹنگ ٹائم ہے یہ آپ USA کی ٹائم تی سا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کب دیکھ کرو کہ ٹریڈنگ ہو رہی تھی آج جمع تھا اب جا کے یہ کینڈل کلوزنگ پہ جو ہے نا ٹریڈ ہو گئی بند چکاگو مرچنٹائل سینج وارے لوگوں نے کہا ہم دو دن ریسٹ کریں ٹھیک ہے دو دن کے باد جو ہے جی یہ ڈیلی کی دوران کے اندر کچھ نا کچھ گی ہو جاتے ہیں جب پرائس کے اندر بہت سٹن پمپ اور ٹام آتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سمجھ چکاگو مرچنٹائل ایک سینج کا جو ایک ڈیٹا پرینٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ گی آگ جتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ 42000 پر گی ہے اور 45000 پر بیٹی سے چلا گیا نا نور ملی ایک سپیکٹیشن کی جاتی ہے 42000 پر نا سی ای ای گی پر تو سونر اور لیٹر وہ گی ضرور ہو گا دیکھیں یہ گی ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر گی آیا تھا 40000 پر یہ پر گیا اب جیسے یہاں پر تھوڑے تھوڑے گی آتے ہیں اگر آپ جتنے بھی گی دیکھیں جیسے یہ دیکھیں یہ وک فشنگ ذریعے بھی جو ہے گی آپ کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں ویسے آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ ایک بڑا عجیب سا گی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی فیل ہو نا گی دیکھو یہ بھلا گی کدھر نظر آ رہا چھبیس ہزار پر مطلب کہ مارک ہے وہ بھی فیل نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ چیک کر رہا تھا یہ ہے تھوڑا سا گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ گی پرینٹ ہو ہو ہے یہ 9000 ڈالر پہ یہ necessary بھی نہیں ہوتا کہ یہ فیل ہو لیکن as per prediction آپ کو پتا ہے غلط ہو سکتی ہے تو 70 80 percent gap ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ fundamental دیکھنے کا طریقہ ہے ایک fundamental دیکھنے کا طریقہ ہے bitcoin کو بھی کہ جی کدھر کدھر bitcoin کے cme gaps ہیں تو prices جو ہیں وہاں پہ drop ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو cme gap کتنے لوگوں کو clear ہو گیا آج یہ بتا سگنل دے دیا سول کا سگنل دیا تھا لوگوں نے بنایا بیچ میں صحیح تو چلیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سیشن جو ہے پساند آیا ہوگا اور آپ نے سیشن انجوائے کیا ہوگا تو جو بندہ بھی کہہ رہا کہ ہمیں play to earn دیکھنا ہے سیکھنا ہے تو وہ اس چینل پہ چلے جائیں ای ڈی 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 اور کیونکہ میں گروپ کے اندر ہی ساری ویڈیوز پہلے لگی تو یہ دوبارہ لگ جائیں گی تو اتنا پروفٹ دے دوں گا کوئی چکڑ نہیں ہے بھائی کسی بندے کو پیسن دنے کسی سکیم بھی نہیں پسنا اپنا سب لوگ خیال رکھیں اور بھائی ہم پانپ ڈی گروپ کیسے بنیں گے پچاس پچاس ڈی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو پانپ ڈی ویلز کے طور پہ گروپ کام کرتے ہیں یونیٹی یہاں آتی نہیں یہاں پہ تو کوئن تھوڑا سا نیچے آجے تو سب لوگ جو ہے پینک ہو جاتے ہیں اچھا جی ہم ایک پول کنڈکٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ چھے بجے یا سات بجے نیچے کمنٹ کریں ریون کا یاد اتنا لونگ نیلسز کیا اور کتنا نیلسز کرنا ہے چھے چھے بجے چھے ساتھ بجے بجے ازی ہویا زیادہ سیون پیم سر ویسے یہ ٹائم صحیح ہے سر آپ کے لئے صحیح ہے لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو اوپر ہوتے ہیں یا ہم یونیورسٹری وغیرہ ہوتے کیونکہ کمیونٹی تو ہمارے پاس یوت ہی نا اس لئے چلیں انشاءاللہ یہ پول ہم کنڈکٹ کرلیں گے گروپ کے اندر یہاں پہ سارے ہمارے پاس آئیں گے سجیشن سات بجے اور چھ بجے کے درمیان میں آرہی ہے تو تھانک یو ویری مچ جس جس نے بھی مجھے جوائن کیا اور مارکیٹ اپ ڈیٹ سنی کچھ نیو لرننگ کی تو انشاءاللہ ایسے موسیقی